ہیلو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی ایک نمبر سے دونوں فونوں میں واتس ایپ کیسے چلائیں یعنی کہ نمبر ایک ہی رہے گا اور آپ دونوں فونوں میں واتس ایپ چلا سکتے ہیں دیکھئے اس میں میں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا واتس ایپ ہے اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جب میں نے اپنا واتس ایپ اوپن کیا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا واتس ایپ چل رہا ہے اب یہی واتساب میں اس موبائل میں چلا کر آپ کو بتاؤں گا یعنی کہ ایک ہی نمبر سے دونوں فونوں میں واتساب چلائیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا دیکھیں یہ کروم یہ براوزر اوپن کر لینا ہے میں نے گوگل کروم براوزر اوپن کر لیا ہے اب یہاں مجھے ٹائپ کرنا ہے یہ ایڈ ایز وار میں مجھے ٹائپ کرنا ہے دیکھ لیجی واتساب ویب واتساب ویب میں نے ٹائپ کر لیا تو اس کو دے گئے اس طریقے سے اوپن کر لوں گا اب یہاں جو یہ ویب سائٹ آ رہی ہے واتساب ویب کی اس کو میں اوپن کر لوں گا اس کو اوپن کرنے پر آپ کو ایک چیز کرنی ہے جو رائٹ میں یہ تین ڈوٹ لکھ رہے ہیں اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے پر اس کو دیکھٹ اوپ سائٹ پہ کر دینا ہے جب آپ اس کو دیکھٹ اوپ سائٹ پہ کر دیں گے تو یہاں آپ کے سامنے یہ qr code آ جائے گا آپ نے pc میں اپنے کمپیوٹر میں واتساب چلایا ہوگا سیم اسی طریقے سے آپ ایک ہی نمبر سے دونوں فونوں میں واتساب چلا سکتے ہیں تو یہاں سے تو یہ میں نے ریڈی کر دیا واتساب ویب اوپن کر کے google chrome میں اب دیکھیں یہ میرا واتساب ہے اس کو میں تین ڈوٹ پہ جاؤں گا تین ڈوٹ پہ جانے پر میں یہاں سے link device پہ کلک کر دوں گا link device پہ کلک کرنے پر یہاں option آئے گا link device دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا جب واتساب میں نے واتساب ویب آتا تھا لیکن اب واتساب نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا یہ تو میرا فنگ لوگ تھا تو اس طریقے سے میں نے دوسرے والے فون میں واتساب ویب میں جا کر اس طریقے سے کوڈ یہ نکال لیا ہے اب دیکھیں مجھے کرنا کیا ہے اپنے فون کے اندر آنا ہے جیسے کہ دیکھیں یہ میرا موبائل فون ہے اور اس میں میں واتساب یوز کر رہا ہوں تو اسی در تین ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کو اور یہاں پہ link device پہ آپ کو کلک کرنا ہے پہلے یہاں پر واتساب بیو آتا تھا لیکن اب واتساب نے اس کی تھوڑا اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب اس پہ کلک کر دیں گے link اور device تو یہ میرے فون کا lock password مانگ رہا ہے تو چلیے یہ میں ڈال دیتا ہوں فون lock کا password جب میں نے ڈال دیا تو یہ دیکھیں code کو scan کرنے کے لیے یہ آ جائے گا اب دیکھیں اس کو میں یہاں لے کر آتا ہوں تو اس کو میں ایسے scan کرتا ہوں اب دیکھیں یہ scan ہو گیا میرا واتساب دیکھیں اس میں بھی open ہے اب اسی نمبر سے دیکھیں اس میں بھی واتساب open ہو گیا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ contacts جو آ رہے ہیں دیکھیں واتساب open ہو گیا ہے دیکھیں اس میں آپ دیکھ لیجے کہ سیم نمبر سے ایک ہی نمبر سے دونوں فونوں میں واتساب چل رہا ہے یہاں آپ دیکھ لیجے یہ photo اور یہ نام دیکھ لیجے اور اس میں بھی یعنی کہ ایک ہی نمبر سے دونوں فونوں میں وارٹس ایپ ہم اوپن کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں تو ہے جہاں ہے نا وارٹس ایپ کی ٹپس اور ٹرک تو اس طریقے سے آپ ایک سے زیادہ موبائل ہیں ان میں بھی آپ ایک ہی نمبر کا وارٹس ایپ چلانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں اب دیکھیں مجھے یہاں سے کرنا ہے اس کو لاؤگ آؤٹ تو لاؤگ آؤٹ کرنے کے لئے اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں میں تو لوگ آؤٹ کرنے کے لئے آپ کو یہاں یہ تین ڈوڈ جو دیکھ رہے ہیں یہ والے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کو بلوگ کر دینا ہے تین ڈوڈ پہ جب آپ کلک کر دیں گے سب سے نیچے اپسن آئے گا لوگ آؤٹ کا تو اس کو میں لوگ آؤٹ کر دیتا ہوں دیکھ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جیدہ انٹیلیزنٹ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ کرتے کیا ہیں وہ کروم براؤزر میں یا کسی بھی براؤزر میں وارٹسپ بیو کو اوپن کر لیتے ہیں اور جو کوڈ ہوتا ہے اپنے مووائل سے اس کوڈ کو اسکین کر لیتے ہیں تو آپ جو بھی چیٹنگ کرتے ہیں جو بھی فوٹو وگرہ سینڈ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یعنی دوسرے تو اس طرح سے تھوڑے سابدہ نہ ہے اپنا مووائل کسی اور کو نہ دیں تو آج کل ہیکنگ ایک عام بات ہو گئی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں یہاں سے میں نے لوگ آؤٹ کر دیا ہے اب کوئی دکت نہیں ہے اب میرا یہ وارٹسپ اس میں چلتا رہے گا